غضوہ خیبر کے اندر وہ صحابی رسول جو آئے خیبر کے اندر بکریاں چرا رہے تھے بکریاں چراتے چراتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہنے لگے اے اللہ کے نبی کیا کہتے ہو آپ نے اپنی سارا اسلام سنایا کہنے لگے اگر میں آپ پر اسلام نہیں ہوں توبہ کرنوں تو کیا میری بخشش ہو سکتی آپ نے فرمایا ہاں تو توبہ کر اللہ تیری بھی بخشش کر دے توبہ کی اسلام قبول کیا اور اسی جہاد کی لڑائی میں شریک ہوئے اور نہیں شہید ہو گئے نہ دنیا میں کوئی نماز پڑی نہ روزہ رکھا نہ زکاة ادا کی نہ حج کی اللہ کے راستے میں جہاد کیا توبہ کرتی اللہ نے بخشش کر دی کہ کیسی توبہ کے دروازے جگر مرادہ باتی نہ ہندوستان کے ایک بہت عظیم شان شاعر تھے جگر مرادہ باتی آپ ادرات نے کبھی ان کا نام سنا ہو یہ جگر مرادہ باتی بہت عظیم شان شاعر تھے بڑی لمبی لمبی غزرے لکھا کرتے تھے لیکن بیچارے شرابی تھے شراب کے اندر مست رہتے تھے اور شرابی پی کر غزلے لکھتے تھے محبوب کے حسن کو بیان کیا کرتے تھے ایک مرتبہ عجمیر کے اندر لوگوں نے اسی طرح ایک جلسہ رکھا اور مشاعرہ رکھا کہ اس کے اندر مختلف لوگوں کو دعوت دی جائے تاکہ عجمیر کے اندر لوگ جو ہے اپنے اپنے شعر پیش کریں تو لوگوں نے کہا کہ عظیم شان شاعر تو جگر مرادہ باتی ہے اس کو بھی دعوت دینی چاہیے کسی نے کہا کہ نہیں نہیں ہم ایسے شرابی کو دعوت نہیں دے سکتے جو شراب پیے اور شراب پی کر زبان سے اللہ کے نبی کا کلام پڑے ہم ایسے آدم کو اجازت نہیں دیتے کمیٹی میں اختلاف ہو گئے جب بات اختلاف کی حد تک پہنچی تو انہوں نے کہا دیکھو بات سنو اگر ہم نے جگر مرادہ باتی کو جلسے میں دعوت نہ دی تو کوئی ہمارے جلسے میں نہیں آئے گا ہمارا جلسہ تو تب ہی بنے گا جگر جب جگر کو دعوت دیں اب ان کا اس بات پہ اتفاق ہوا کہ ٹھیک ہے ان کو دعوت دینی انہوں نے جا کر جگر مرادہ باتی سے کہا وہ کہنے لگے کہ بھئی بات یہ ہے میں شرابی آدمی ہوں میں شاعر آدمی ہوں میں اپنی اس زبان کے ساتھ جو ناپاک ہے لیکن نبی کا کلام بھی پڑھ سکتا میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ میں کلام پڑھ سکتا انہوں نے کہا نہیں نہیں حضرت آپ ایسا کریں آپ آئیں اور آپ کلام پڑھیں آپ نہیں پڑھنا جب لوگوں نے بہت اسرار کیا وہ تیار ہو گئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اس پہ کلام پیش کروں اب وہ جب جگر مرادہ باتی لکھنے کے لیے بیٹھتے خدا کی شان دیکھو جب کسی آدمی کے توبہ کا نظام بننا ہو جب وہ لکھنے کے لیے بیٹھتے تو پوری غزل لکھ بیٹھتے پھر مٹاتے پھر لکھنا شروع کرتے پھر غزل لکھ لیتے حتیٰ کہ کرتے کرتے لکھنے بیٹھتے نات کو لکھی جاتی غزل ایک دن اللہ کے ہاں پوری توجہ سے بیٹھے کہ ایسے جملوں کا اظہار ہوا کہ انہوں نے پوری نات لکھ ڈالی ان کی نات مشہور ہیں ملتی ہے تو چنانچہ انہوں نے اپنے وہ جب اشعار تیار کر کے اجمیر کے اندر جلسے میں پیش کیے جلسے میں آنے لگے تو اب لوگوں نے سڑکوں پہ روڑوں پہ یہ پوستر لگا دیئے کہ جگر مرادہ بادی کو ہم نات پڑھنے نہیں دیں گے کیونکہ یہ شرابی آدمی ہے اب وہاں کمیٹی والوں نے ان کو کیا کیا کہ تین دن پہلے جلسہ گاہ میں بلا لیا وہاں اپنے قریب میں کہ اس سے اس موقع پر تو لوگ آنے نہیں دیں گے جب وہ تین دن پہلے بلا لیا اب جگر مرادہ بادی بیٹھا دیکھ رہے کہ لوگ میرے خلاف پوستر شائع کر رہے ہیں کہ اس کو نات پڑھنے نہیں دینے اب وہ اندر بیٹھا اس کا مظاہرہ بھی کر رہے اب لیکن اس کے اندر اللہ نے خوصلہ رکھا کہ اے جلسے کے وقت انہوں نے چھپا کر اس کو سٹیج پہ پچھایا اور جب یہ کہا کہ جگر مرادہ بادی آئیں نات پڑھنے کے لیے لوگوں کے سامنے کہا اب لوگ تو کھڑے ہو گئے شور شور ہو گیا کہ ہم اس کو نات پڑھنے نہیں دیں گے لیکن جگر مرادہ بادی کہنے لگے دیکھو بھئی اشکال میرے ساتھ ہے کہ اللہ کے نبی کی نات پر اشکال اگر تو اشکال اللہ کے نبی کی نات پر ہے تو ٹھیک ہے میں نہیں پڑھتا اگر آپ لوگوں کو اشکال میرے ساتھ ہے تو میں اپنی بڑائی تھوڑی بیان کر رہوں میں تو اللہ کے نبی کا کلام پڑھ رہوں مجھے کلام پڑھنے لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے پڑھو انہوں نے وہ اپنا پورا کلام سنایا جس پہ ان کا آخری جملے کا ان کی جو نات تھی اس کا مقصد اور مطلب یہ تھا کہ جگر تو دنیا میں کچھ بھی نہیں جگر کو تو بس اتنی سی نسبت ہے کہ اس کا واسطہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے بس جگر کو تو اتنی سی نسبت حاصل ہے یہ نات پڑھنی تھی اللہ نے دل پلٹا اور وہی سے توبہ کی اور کہنے لگے اللہ جب آج کے بعد اس زبان سے تیرے نبی کا کلام پڑھا آج کے بعد اس زبان پہ شراب نہیں لگاؤں گا توبہ کر لیں اور ایسے توبہ طائب ہوئے کہ لوگ بڑی دور دور سے جو لوگ پہلے نات پڑھنے نہیں دیتے تھے وہ بڑی بڑی دور سے دیکھنے کے لیے آتے تھے ایک مرتبہ ان کو کسی نے کہا ہے جگر تو تو بڑا گناہگار آتمی تھا لوگ تیری بڑا دیدار کرنے کے لیے آتے ہیں کہنے لگے چلو لوگ اکٹھے آئے تھے چلو ملنے کے لیے چلتے ہیں لوگوں کو کہنے لگے چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا یہ انہوں نے شیر میں کہا چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا لوگ کہتے ہیں جگر کافر سے مسلمہ ہو گیا لوگ کہتے ہیں جگر کافر سے مسلمہ ہو گیا